میرا نام آسف حلی ہے آسف حلی آپ کہاں پہ رہتے ہیں چالیس موڈ پہ رہتا ہوں چالیس موڈ پہ یہ آپ کب سے گیم کر رہے ہیں صرف ایک ہفتہ میں یہ سکھی ہے اچھا اچھا یہ آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اس طرح پہنچ سکتا ہے لیکن میں دھیان سے کرتا ہوں اچھا آپ کے پیرنس بغیرہ کو پتا کیا آپ یہ اس طرح کلبازی بغیرہ لگتا ہے پاپا کو نہیں پتا ماما کو پتا ہے ماما آپ کو مانا نہیں کرتی کرتی سمجھاتی نہیں کہ یار چوٹ آجائے گی آپ باز آجاؤ سمجھاتی ہے لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں نہیں اس میں گرنے کا بھی بہت کھڑ رہا ہوتا ہے اچھا تو پھر بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ کو یار اس سے باز بھی آ جانا چاہیے نہیں مجھے شوک ایسی کا میرے سا دو دو سور بھی تھے انہوں نے چھوڑ دی ہے لیکن میں نے چھوڑا نہیں ہے اچھا آپ اس کے ساتھ کیا کوئی گیم میں تائکوانڈو کرتے ہیں میں تائکوانڈو تائکوانڈو اچھا یہیں پر سپورٹس کمپلیکس میں آپ وہاں پر جا کر ایک گیم بھی کرتے ہیں تائکوانڈو کراتے گیم اچھا اس میں آپ کے کونسی سٹریج ہے کہ کون سا بیلٹ ہے میں اب نیو جوان روان میرا وائٹ بیلٹ یہ ہے اچھا بھی وائٹ بیلٹ یہ ہے لیکن آپ کے جذبت کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ آپ آگے چل کر اچھے پریئر بنیں گے کیا بننے کا ارادہ آپ کا میں جانا تو فوج میں چاہتا ہوں اچھا اچھا فوج میں کیوں جانا چاہتے آپ مجھے فوج کی ٹرینک اچھی رہتی ہے جو لیکن آپ بارڈر پہ جاؤں اچھا بارڈر میں جا کر کیا کریں گے آپ ان دیش کے رکھانی کروں گا ماشاءاللہ دیش لفظ جو ہے وہ ہمارے دشمن ملک والے بولتے ہیں ہم تو اپنا پیارا ملک پاکستان پیارا پاکستان ہے یہ جو یہ کتے ہیں نا ہمارے دشمن ان کے ہم الفاظ بھی نہیں لیں گے بلکل بھی وہ الفاظ ہونی وہ اپنے پاس ہی رکھیں ہم ان کے الفاظ بھی نہیں بولیں گے اچھا یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں میں پاکستان کے لیے شہید ہوں چاہتے ہیں شہید جو ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے وہ تو آپ اپنے لیے پاکستان کے لیے آپ کیا کریں گے میں ٹائکوانڈو کی طرف سے آپ انٹرنیشنل کھیلنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ آپ کو برکت نہیں ہے پھر کتنے آپ کی پڑھائی جو ہے وہ کیسے چل رہی ہے پڑھائی بہت اچھی رہی ہے اب میں نے ایڑ کے ویپر لی ہیں ایڑاٹ آگیا ہے اب نئے کلاس میں ہوں میں کتنے نمبر لیا آپ نے ایڑ میں چھے سو اسی کتنے میں سے آٹھ سو میں سے چھے سو اسی اچھے نمبر ہے ماشاءاللہ بہت اچھے نمبر ہے اچھا یہاں پر ہمارے کچھ اور آپ کے دوست بھی یہاں پکھڑیں تو آپ بتائیں آپ کا نام ہسیب یا عبدالحسیب عبدالحسیب کیونکہ حسیب تو اللہ تعالی کا نام ہے نا تو عبدالحسیب ہم اللہ کے بندے ہیں حسیب کے بندے ہیں حسیب تو اللہ تعالی کا نام ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے یہ دوست اس طرح کی جیم کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں در لگتا یار یہ کہیں اس کو چھوٹنا لگ جائے کوئی مسئلہ نہ بن جائے آج آج ہی بنے ہیں اچھا اس کا مطلب آپ کافی فیمس ہو چکے ہیں کہ جو دوست یہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں آپ کب سے ان کے دوست ہیں سب یہ آج ہی آپ کو ملے ہیں اور آج ہی آپ کے فین بن گئے ہیں اچھا آپ کے کام کو لوگ دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ کو اچھا بیٹا آپ بتائیں یار یہ جو بچا کام کر رہے ہیں آپ اس سوالے سے کیا کہیں گے یہ ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اچھا اچھا آپ کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں پڑھتے بھی نہیں ہے اچھا یار آپ تو کہہ رہے ہیں کچھ ابھی نہیں کرتے ہیں اچھا پڑ رہے ہیں آپ کونسی کلاس میں ہیں آپ کیا بنے گی پڑھ دی نہیں ہے کیا بنے گی آپ میں ابھی سوچا ہی نہیں ہے سوچا ہی نہیں ہے اللہ اکبر اچھا چلیں آپ اچھے سٹوڈنٹس بن جائیں ابھی ٹھیک ہے نا تو اچھا یار اور کون کون ہے جو فوجی بننا چاہتا ہے آپ میں سے ماشاءاللہ آپ بھی فوجی بننا چاہتے ہیں آپ بھی فوجی بننا چاہتے ہیں واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ اچھا فوجی بننا چاہیے ہمیں اور فوج کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے ہر سطح پر ہر جگہ پر بعض لوگ ہیں فوج کے خلاف بکواسات کرتے رہتے ہیں فوج کے خلاف بھونکتے ہیں خود کو پاکستانی بھی کھیلواتے ہیں اور فوج کے خلاف بکواس بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو موت اور جواب دینا چاہیے شاٹ اپ کال دے دینی چاہیے کہ خبردار میری فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہم سمجھ سکتے نا کہ فوج راتوں کو جاگتی ہے تو ہم چین کی نینس ہوتے ہیں اگر وہ بارڈر پر راتوں کو نہ جاگے تو انڈیا ہمیں ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے تو ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے ہر جگہ پر ہر محاذ پر اور ہر موقع پر جہاں پر فوج کے خلاف کوئی بات ہو ہم وہاں پر اس کو بریک لگا دیں گے کہ خبردار بھئی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جناہ والا کے جناہ پارک میں اور جناہ پارک میں یہاں پر جو کبھی وارٹر وکس پارک ہوا کرتا تھا اس جگہ پہ ہم موجود ہیں اور آج یہ بچہ میں نے یہاں پر دیکھ بلکہ میں اس کو کئی دنوں سے دیکھ رہا ہواچ کر رہا ہوں کہ یہ بچہ یہاں پر آتا ہے اور روزانہ پریکٹس کرتا ہے تو یہ آج میرا دل چاہا کہ میں اس بچے کا انٹرویو کروں اور اس کا ورک جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں یہ بچے کیا بننا چاہتے ہیں اور میری ہر جگہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی فوج کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات کرتا رہوں فوج کے حوالے سے کچھ awareness دیتا رہوں میری فوج واقعی قابل فخر فوج ہے اور فوج کی قدر جو ہے یہ ہمیں کرنی چاہیے اور جو کتے میں ان کو کتے ہی کہا کرتا ہوں جو فوج کے خلاف بکواسات کرتے ہیں جو بھونگتے ہیں چاند پر دھوکنے سے اپنے ہی موہ پر دھوک آتا ہے ہوتا کچھ بھی نہیں ایسے بھونگنے والوں کے لیے کے وجہ سے لیکن مجھے اپنی فوج کا دفاع کرنا ہے ہر جگہ پر آپ بھی اپنی فوج کا دفاع کرتے رہ کریں اور فوج کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتے رہیں نیت کیجئے اپنے ایک بچے کو فوج میں ضرور بھیجیں گے سبھی میرے ساتھ مل کا نار لگائیں گے پاکستان زندہ بات زندہ بات